آگئے آگئے مصطفیٰ آگئے کچھ راہیں دی کچھ مور دیئے وہ لاکھوں سلام اس آقا کر وہ لاکھوں جس نے دور دیئے لوگوں کو دیا پیرانِ سبو وہ لاکھوں جس نے دور دیئے دلہ کے دن پر سے ایسے میں ستا آئی ہے عبداللہ حق کے گھر سے مبارک ہو اشنہ ہر دوستہ تشریف لے آئی مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئی مولایا سلیم سلیم دائیمان آباداً عالا حبیبی کا خیرِ الخلقی کل دی بی بی نہ آقا کا کوئی ساری نہ ہے رب کا نہ میرے آقا کا کوئی ساری نہ ہے کوئی ساری نہ ہے رب کا اور میرے آقا کا ایک کا جسم نہیں ایک کا سایا ہی نہیں ایک کا جسم نہیں ایک کا سایا ہی نہیں جب سے درواز پہ ایک کا من عالا حضرہ جب سے درواز پہ رکھا من عالا حضرہ جب سے درواز پہ اے 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 گفت درواز پہلے کامل حالا مدنہ کوئی غوصہ قدمی گھر میں نے آیا ہی نہیں کوئی غوصہ قدمی گھر میں نے آیا ہی نہیں جا کا دیا ہی نہیں عرculہ سیدنا مولانا محمد فoga موسیقی 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 ہے جو حق میں امت ہے تیرے لب پر سمالایاں کمالایاں لبی کا لب پر جو دکھے ہے بے میں سمالایاں کمالایاں مرورو کا توڑ رالا لگا کے ماتے پیتل کو دارے مرورو کا توڑ رالا لگا کے ماتے پیتل کو دارے جو کالے رنگ کا بلانگ دے رالا لگا کے ماتے پیتل کو دارے مرورو کا توڑ رالا لگا کے ماتے پیتل کو دارے مرورو کا توڑ رالا لگا کے ماتے پیتل کو دارے موسیقا 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 سرمایہ حیات ہے سیرت رسول کی فلاہ کائنات ہے سیرت رسول کی بنجر دلوں کو آپ نے سیرات کر دیا بنجر دلوں کو آپ نے سیرات کر دیا ایک چشمہ سبات ہے سیرت رسول کی ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی اور پیاری صحابزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہا چکی بیستے اور مشکیزیں بھر بھر لانے سے میرے ہاتھوں اور پیاروں میں گتے پڑ گئے ہیں مجھے بھی کوئی کنیز یا مددگار قناعیت ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ یہ دنیاوی چیزیں ہمارے لیے نہیں ہیں میں تمہیں ان سے بہتر چیز بتاتا ہوں اور فرمایا ہر نماز کے بعد ہی تصویر کرو تینتیز بار سبحان اللہ تینتیز بار الحمدللہ اور چوتیز بار اللہ اکبر یہ تصویر تصویر فاطمہ کے نام سے ماروز ہے آپ بایت تیار تھے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق میں رکھتی تھی اور آج اگر آپ اپنی طرف دیکھیں تو اپنی اولادوں کے لیے ہر جائز اور ناجائز طریقہ اپناتے ہیں انہیں ہر طرح کی سہولت فرام کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہاں تک کہ حلال اور حرام کی بھی تمیز فراموش کر دیتے ہیں فطر مکہ کے موقع پر بحیصیت فاتح جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے تو اپنے بڑے دشمن ابو سپیان کے گھر کو مقام امان قرار دیکھ دیا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیارے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ علیہ وسلم کا کلیجر تبانے والی اندر رہتی تھی اور آج ہاں اپنے سکے بھائی بھیڑنوں کی غلطیوں اور زیادتیوں کو معاف کرنے کیلئے تیار نہیں یہ سیرت رسول سے ہم نے یہی سیکھا ہے سلام اس پر کے جس نے خون کی پیاسوں کو قبائیں دی سلام اس پر کے جس نے خون کی پیاسوں کو قبائیں دی سلام اس پر کے جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی ایک روایت نہ ہے کہ حضرت حنس رضی اللہ علیہ وسلم دس سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبت پر معمول ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال تک یہ سعادت حاصل کرتے ہیں آپ رضی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مجھ سے یہ نہیں پوچھا کہ اے انس تم نے یہ کام کیا کہ نہیں سبحان اللہ یہ ہے شان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ زوجنہ آپ کو رحمت اللہ العالمین پر آنگر بھیجائے کس شان سے اللہ نے اتارے ہے محمد کس شان سے اللہ نے اتارے ہے محمد ہر دور میں ہر شخص وہ پیارے ہیں محمد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو خود کھاؤ وہی اپنے غلام کو کھراؤ جو خود پہنو وہی اپنے غلام کو پہناؤ کیا ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر عمل پہنا ہیں اگر ہم اللہ عز وزم کی رضا حاصل کرنا چاہتے ہیں اور سچے عاشق رسول بننا چاہتے ہیں تو ہمیں اتاعت رسول اور انتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا شیار بنانا ہوگا خود اللہ عز وزم نے قرآن کریم میں فرمایا کہ جس نے رسول اللہ کی اتاعت کی گویا اس نے میری اتاعت کی اور ایک اور جگہ پر فرمایا کہ اے محبوب ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ عز وزم کی محبت حاصل کرنا چاہتے ہو تو میری اتاعت کرو اللہ عز وزم تمہاری اللہ عز وزم تم سے محبت کرے گا آج یہ ماہ رب العوال جسے ہم یاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی بڑی محبی نہیں سجاتے ہیں جل سے منعکف کرتے ہیں آشین رسول ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں لوگوں کو اس کی تدریب بھی دیتے ہیں لیکن افسوس یہ سب سے جلسوں اور محفیلوں تکی ہیں امنی زندگی میں ہم نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت طیبہ کو چھوڑ دیا ہے یہی وجہ ہے کہ آج دنیا میں ہم مسلمان پسلی اور ذلت تشکار ہیں اگر ہم دنیا میں عزت اور مقام حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں صیرت طیبہ کو اپنانا ہوگا یہی ہمارے لئے فلاح و نجات ہے اللہ عزت و ظلم اتحاد سے رسول کرنے کی کوفی قضا فرمائے اور صیرت طیبہ پر عمل کرنے کی کوفی قضا فرمائے آمین موسیقی 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 جات سے جمال کس کا آجِ کمال کس کا آجِ کمال میم ہاں میم دار مصطفی بمثال میم ہاں میم دار مصطفی بمثال مصطفی بمثال مصطفی بمثال مصطفی بمثال مصطفی بمثال کس کا آجِ کمال مصطفی بمثال مینہ میندار مطفیٰ کے اور سایا نہیں فرش تو فرش ہے عرش پر بھی نہیں ایسی کوئی مذیر ایسی کوئی مذار کس کا اوڑی کمال کس کا اوڑی کمال میری قلب مدینے سے یوں نہیں میری قلب مدینے سے یوں نہیں میرے آقا کا روزا مدینے میں ہے میرے آقا کا روزا مدینے میں ہے میرے مدینے کی چانے بنا کے سے یہ شہر مصطفہ ہے مدینہ قریب مدینہ قریب مدینہ قریب مدینہ قریب خلال اللہ علیہ وسلم جب دماغ پر قوح ہمت کا نام ہاں گیا زمان پر گروہ پر سلام ہاں گیا وہ جس کے لئے میرے پر کونیں سجین ہیں وہ جس کے لئے میرے پر کونیں سجین ہیں پر دو سوالی جس کے وسینے سے بنین ہیں پر دو سوالی جس کے وسینے سے بنین ہیں وہاں شبی وہاں شبی مقدی وردی وردی ہے سلی علیہ سلی علیہ سلی علیہ وردی سلی علیہ حبیبنا سلی علیہ حبیبنا سلی علیہ روح سلی علیہ اور میک ہوتا کرے کبھی تیبا سکے میاں مائے تیبا تو جاؤ گے تو آنا بھول جاؤ گے در جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے نائز رادی آردہ چاہتنا رو اپنی آنکت پر نائز رادی آردہ چاہتنا رو اپنی آنکت پر میرے آقا کو دیکھو گے میرے آقا کو دیکھو گے چمک نہ بھول جاؤ گے ہر آنکت جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے چاند کو توڑ دے موٹھ جاؤ گے بھول جاؤ گے چاہتنا رو کناں کو توڑ دے نائز رو اپنی آردہ چاہتنا رو جاؤ گے ہوتے رو چاہتنا رو چاہتنا رو اپنی آردہ بھول جاؤ گے سنکت پر آردہ جاؤ گے ٹھو گے ڈکٹن من کو توڑ دے موسیقی 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 جو ملتا جو ملتا جو بیوانتا جو بیوانتا جو سی حدا حدا موسیقی 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 ہم سب کی دعاوں کو قبولیت کا تعمancy عاج تعمال تعلیٰ علی 여�ل Cruz موسیقی 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 صلو اللہ علیہ وسلم یا ایرہ العالمین یا رب العالمین اے تونوں جہاں کے پروردگار اے مالک و مفتار ہم سب نے یہاں آئی رکھے ہو کر اس محفی میں تیرا تیرے حبیب کا ذکریں خیر کیا یا ایرہی اس محفیر خواد کو ہم سب کی طرف سے اور اس ادارے کی طرف سے اور اس ادارے کے منتظمین کی طرف سے یہاں کی پرنسپل صاحبہ کی طرف سے ہم سب کی طرف سے یا ایرہی اس محفیر کے دنے میں اس محفیر کے تمام میں جس نے بھی جو جو حصہ کیا یا ایرہی ان تمام کی اس محنت کو کوشش کو کابش کو ان کے خوروش کو قبول و مندود پرنا یا ایرہی یہ تیرے رضا کیلئے تیرے نبی پاک سے محبت اور رشت کے ادھار کیلئے اس محفیر کا اتمام کیا گیا یا ایرہی اس محفیر کو ہم سب کیلئے تو شایح آخرت بنا دے یا ایرہی اس ادارے میں اس کالیج میں اس محفیر کی برکات کا ظہور فرما یا ایرہی اس سے وابستگان جتنے بھی لوگ ہیں یہ ایک قومی ادارہ ہے یا ایرہی تعلیمی ادارہ ہے یا ایرہی یہاں علم کی روشنی پھیلتی ہے وہ علم جو ہمارے دین کا مقصد ہے وہ علم جو ہمارے دین کی بنیاد ہے یا ایرہی علم کی روشنی کا گہوارہ ہے یا ایرہی اس ادارے میں اس محفیر کا اتمام ہوا جو اس کی برکات تھے اس ادارے کو جنگوں کی راج جبنی درقی آتا فرما یا الہی جن جن لوگوں نے اس کے لئے اعتمام کیا یا الہی یہاں کی پرنسپل صاحبہ کی جمعہ کا عوضی ہے یا الہی ان کے خلوصوں کا محفظ یا الہی خلوصاً برخصوص اور تمام اسٹاف تیجنگ نونٹیجنگ اسٹاف یا الہی جتنے بھی لوگ ہیں اور یہاں کی طالبات بچیاں جنہوں نے اس محفظ کو اپنی خصورت آوازوں سے یا کی کوششوں سے یا الہی سجایا اور اس ادارے کا حصہ نے یا الہی ہم سب کو اپنے اپنے مقاصد میں کامیابی عطا فرما یا الہی ہم سب کیلئے اس محفظ پاک کی برکتوں سے ہم سب کے گھروں میں روشنیاں فرما یا الہی جو یہاں کے جتنے بھی مطالقہ مرازمین ہیں اور جو اس پولیچ سے پہنے بابستہ رہے چکے ہیں جو یہاں کا ساتھ کا اسٹاف ہے جو مہمانہ نے درامی یہاں تشریف لائے ان میں سے یا الہی ہم سب کی تمام پریشانیات دور پر رہا ہے یا الہی اس محفظ کی برکات سے ان کو بھی یا الہی پیز ادا فرما یا الہی دو اس قولن سے تمتالکہ لوگوں میں سے جو اس دنیا سے جا سکے ہیں جن کے چندے نام میرے پاس موجود ہیں میں اُسا نام لے کر یا الہی ہم سب کی دعائے مقفلت برکتوں برکتوں بھی زہرہ ہیں عامنا فاتو ہیں اس نازمہ بیوی ہیں ایفزانہ رشید ہیں اقبال دہرہ کارمی یا الہی ان تمام کو ان تمام کی مقفلت فرما یا الہی ہم کی قردات کو برکت فرما یا الہی ان کو اپنے جوارے رحمت میں دگا دا فرما یا الہی وہ جو جو بیمار ہیں یہاں کے موجود لوگوں میں سے یا الہی ہم میں سے کسی کہہ لو ایار میں سے یا اس قولن سے جو لوگ وابستہ رکھ چکے ہیں ان میں سے جو جو بیمار ہیں خنوسل خنوسل بس شہناز ابراہیم میں بس شمیم اپر ہیں یا الہی ہم کو زہد کاملہ آجل عطا فرما یا الہی اتنی بھی ماضی نے محفل ہیں ہم سب ہمارے سکر جو جو لوگ بیمار ہیں یا ان کے گھروں میں کوئی بیمار ہے یا الہی ہم سب کو شپائی کاملہ آجل عطا فرما یا الہی تُو نے کوئی حکم دیا ہے تیرے نبی کا اور تُو نے حکم دیا کہ میرا جرچہ کروں میں تمہارا جرچہ کروں گا میرا ذکر کروں میں تمہارا ذکر کروں گا یا الہی اس ذکر کی برکات سے یا الہی ہمارے اس ادارے کو ہمارے اس کالیج کو درقی آتا فرما یہاں پڑھنے والے بچیوں کو ان کی روشتی ان کے زیور سے آراستہ فرما دینوں دنیا کی دینی دنیا میں ایسا علم جو علم نافع ہو یا الہی جو انہیں دنیا اور آفرت کی کامیابی آتا فرما ہے یا الہی یہاں پڑھنے والے انہوں نے لیا ساتھا ہے یا الہی ہم سب کے لیے ہم سب کے دنوں میں خوبص ادا فرما یا الہی ہم سب کو زیادہ محبت کے ساتھ زیادہ جامشانی کے ساتھ اپنے فرائض ادار کرنے کی توفی ادا فرما ہو یا الہی ہم سے جو کتانیا ہو جائے یا الہی توفی رحمت سے کرم سے معاف فرما دے یا الہی ہم یہاں ترک لہگار بندے حاضر ہیں یا الہی ہم نے بہت گناہ کی ہیں میرے والد توفی رحمت سے کرم سے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما یا الہی کو اپنے فاس رحمت سے ہمارے جمعہ کبیرہ اور سبیرہ گناہوں کو درگزر فرما دے یا الہی میں ملے پاس میں جتی بھی آخرین ہیں بچیاں ہیں یا الہی ان کے والدین ان کے دھروں میں جو جو پریشانیاں ہیں یا الہی ان تمام کو اپنی رحمتوں کے سائے میں لے لے سب کی پریشانیاں مسئلتیں پور پرما جو جو بیمار میں انہیں صحتیح کاملہ آجلہ اتا فرما جو قرض دار بھی انہیں قرض سے نجات اتا فرما یا الہی جو اپنے بچے بچوں کی رشتوں کے لیے پریشان ہیں انہیں اچھے قائم رہنے والے نیک سیرت نیک سورت رشتے اتا فرما جو گھردوں ناجاقیوں کی وجہ سے پریشان ہیں انہیں ناجاقیوں کو آخر میں قتم فرما یا الہی ہمارے دنوں سے جھو یا الہی ہمارے دنوں سے حسد کینا بہت اور اس قسم کی تمام مرائیوں کو خود پسندی اور تکفر یا الہی ہمارے دنوں سے نکال دے یا الہی آرسی اور انکیساری اتا فرما جو تجھے ہوتیر نبی کو پسند ہے یا الہی ہمیں آرسی اور انکیساری کا پیگر بنا دے یا الہی ہمیں وہ خوبیاں اتا فرما جو تجھے ہوتیر نبی کو پسند ہے ہمیں اس قارق میں ڈھال دے حضرت سمیہ کے جیسی یا الہی دین پر قربان ہونے کا جذبہ اتا فرما موسیقی 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 بجبیر میں یاعنی برنوں میں افغانستان میں جہاں جہاں مسلمانوں کا ڈھ permanent آتا فرما خموطی مسلمہ خورزنا اے ڈالی اصلاصر عنہ یا الانی ہم تک جلد پاگ علیہ السلام کی دام رحمت سے وابستگی ادا کرنا یا ایڈالی ہم تک فرما joo شلامن رحمت سے واپستگی ادا کرنا گر ببارہ سے یا اے ڈالی وہی عدمت ہے ادا پرما یا اے ڈالی یا الہی مسلمان پونک کو اور یا الہی اخاز پور پر ماکستانی پونک کو اتفاق و جہاز عطا فرما یا الہی بھائی بھائی کا گلہ کاٹ رہا ہے آپ اس میں ایک اس کے ساتھ مروفت اور قدود اور احسان کا برداؤ کرنے کی توفیق عطا فرما یا الہی ہم کے بھی دنیا سے جائیں تو اپنا امام سلامت رہ کر جائیں امام کی سلامتی کے ساتھ ہمیں دنیا سے واپس لکھے تارا یا الہی ہمارے امام کی افادت فرمانا اور جب بھی دنیا سے جائیں تو ہماری زبان پر کرمہ شہادت جائی ہو جائے یا الہی لا الہ عزبا محمد رسول اللہ پڑھتے ہوئے دنیا سے جائیں جب تمہیں ہو باپسی ہو یا الہ لفے ہو لا الہ عزبا حمد رسول اللہ صلو اللہ علیہ وسلم ربنا تقبل بنا انہا کانتا سمیع العلیم و تو عالینا انہا کانتا توباہ الرحیم یا الہی ہم نے اپنی اوقات کے مطابق کتے مانگا تو اپنی شان کے مطابق عطا فرما یا اشاری ہمیں وہ بھی عطا فرما جو ہمارے حق میں بہتر ہے اور ہم نے مانگا کون ہمیں وہ بھی عطا فرما جو ہمارے حق میں بہتر ہے مگر ہم نے نہیں مانگا تو ہمارا بھلا جادتہ ہے میرے مالک تو ہمیں اوقات عطا فرما جو ہمارے حق میں بہتر ہے اور یا الہی جو ہمارے حق میں برا ہو ہمیں اس سے اوکنچی تو ہم سے دور فرما گناہوں سے ہم دور ہمیں گناہوں سے دور فرما محمد اللہ علیہ وسلم محمد اللہ علیہ وسلم